اسلام علیکم دوستو پی ایسل سیزن سکس ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آپ پی ایسل سیزن سکس کے اندر کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کا نام کومٹ باکس میں ضرور بتائیں اسلام باری نیٹیٹ کراچی کنگز ملتان سلطان لاہور کندر یا پھر آپ فین ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں گو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساؤتھ افریقہ کی شاندار بیٹس میں ڈیل سٹائن پاکستان آنے کو ہیں تیار ڈیل سٹائن کے حوالے سے ایک بڑی خبر بھی آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایگن کو ضرور پریس کر دیں دوستو انڈیٹ میڈیا جو کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتا رہتا ہے بلکل اسی طرح سے ڈیل سٹائن کو پاکستان آنے پر بھی انڈیا کو کافی زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہے ڈیل سٹائن کے حوالے سے انڈیا کی معروف کیکٹ اینکر سپورٹس اینکر میانتی لنگر بینی جو کہ سٹوٹ بینی کی وائف ہیں ان کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنائے گیا ان کو کہنا ہے کہ پاکستان ایک گندہ ملک ہے اور ڈیل سٹائن کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے ڈیل سٹائن دوستو یاد رہے کہ اس بار آئی پیل میں نہیں کھیلے جس کے وجہ سے انڈیا کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ڈیل سٹائن اس بار اسلامبہ جنیٹڈ کی بجائے کوئٹا گلیڈیٹرز کا حصہ بنیں گے اور پچھلے سیزن میں انہوں نے بہت اشاندار قسم کی پرفارمنس دیتی اسلامبہ جنیٹڈ کی جانب سے لیکن اب وہ جو ہے وہ پرفارمنس دیں گے کوئٹا گلیڈیٹرز کے اندر اور بہت اچھے طریقے سے پرفارمنس کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان سے بے حد محبت ہے اور وہ پی ایسل ضرور کھیلیں گے چاہے ان کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ جائے دوسری جانب انڈیا کافی زیادہ زہر اگل رہے پاکستان کے خلاف اور پی ایسل کے خلاف دوستو یاد رہے کہ ڈیل سٹائن کا کہنا ہے کہ وہ پی ایسل میں لازمی کھیلیں گے اور پی ایسل کا حصہ بنیں گے ڈیل سٹائن کو انڈیا کی جانب سے دھمکیاں بھی ملنے لگی ہے اور لائف نیٹنگ بھی ان کو کیا جا رہا ہے تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کہ ان بوسروں نے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈی اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایک ان کو ضرور پیس کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سر خیال لکھے گیا تھانکیو سو مچ پر کمینگ اللہ حافظ